لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان کے بیچ کچھ نام ہیں اور ان ناموں پر نام نہیں رکھنے چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان والے نام بدل دی ابن سعاد حضرت عربہ بن زبیر سے رواید کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبی بن سلول کہ وہ جو رئیس المنافقین تھا نا عبداللہ بن عبی بن سلول اس کا ایک بیٹا تھا جو صحابی رسول تھا پکا صحابی رسول تھا اور باپ سخت منافق تھا تو اس کا نام عبداللہ بن عبداللہ بن عبی بن سلول آتا ہے تو اصل میں اس کا نام عبداللہ نہیں تھا اس کا نام تھا حباب تو عبداللہ بن عبی نے اپنے بیٹے کا نام حباب رکھا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اس کا نام حباب ہے تو کہا نئی نئی تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے کیونکہ حباب شیطان کا نام ہے تو حضور نے ان کا نام چینج کیا تھا اسی طرح امام طورانی حضرت خیثمہ بن عبدالرحمن سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے میرے والد سے پوچھا یہ تیرا بیٹا ہے میں انہوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا اس کا کیا نام ہے انہوں نے کیا حباب تو آپ نے کہا نئی نئی اس کا نام حباب نہ رکھو اس لئے کہ حباب شیطان کا نام ہے اسی طرح ابن ابی شہبہ حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور آپ نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا انا مسروق بن الاجدع میں مسروق بن الاجدع ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے الاجدع الشیطان یعنی اجدع شیطان کا نام ہے یعنی تیرے جو باپ کا نام تھا الاجدع وہ اجدع جو ہے وہ شیاطین کا نام ہوتا ہے بہرحال تو اس کو آپ نے اس پہ کلیر کیا کہ آئندہ کسی نسل میں اجدع نام نہ رکھ دیں آپ کے باپ کے نام پہ اچھا ایسی طرح ایک نام ہوتا ہے اشحب ابن ابی شہبہ سید المفسرین حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے چھنک ماری اور کہا اشحب تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمائے اشحب شیطان کا نام ہے ابلیس نے اس کو چھنک اور الحمدللہ کے درمیان مقرر کیا ہے تاکہ اس کو یاد کیا جائے تو بہرحال یہ چند شیاطین کے نام ہیں اور شیاطین کے ناموں پہ نام نہیں رکھنے چاہیے اور ایسے نام بدل دینے چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی